بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شمار لانتیں دشمنان اہلِ بہت کے لئے حضرات انجومن تنظیم حسینی کے جانب سے یہ ایربین کا جلوس جو برامت کیا گیا ہے جگہ جگہ آپ بینر دیکھ رہے ہیں جس پہ دکھا ہوا ہے کہ محرم آتنگوات کے خلاف ایک سنگھرش ہے آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ محرم یا جلوس یا مجلسوں کی کیا ضرورت ہے ضرورت کچھ نہیں تھی ہم صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو آتنگوات کے خلاف دہشتگردی کے خلاف آج دنیا آواز اٹھا رہی ہے یہ آواز چودہ سو سال پہلے ہم اٹھا چکے تھے اور اس کے خلاف قیامت تک ہم آواز اٹھاتے رہیں گے یہ محرم یہ جلوس یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا تعلق دہشتگردی والے اسلام سے نہیں ہے بلکہ ہمارا تعلق امن پسندی والے اسلام سے ہے آج پوری دنیا دہشتگردی کا شکار ہے بس چند جملے سننے آپ حضرات سبادمہ صاحب پڑھ رہا ہوں ہیں پوری دنیا دہشتگردی کا شکار ہے اور جس ملک میں دہشتگردی پنپ رہی ہے جس ملک میں دہشتگردی پائی جا رہی ہے اس ملک میں بھی دہشتگردی کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے یہاں تک کہ جب آج پورا آلم اسلام دہشتگردی کا شکار ہو گیا اور دہشتگردی سے نقصان پہنچنے لگا تو آلم اسلام نے ملکے دہشتگردی کے خلاف یہ فتوہ دینا شروع کیا کہ دہشتگردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے آدم بات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں فتوہ صحیح آیا لیکن بہت لیٹ آیا فتوہ بہت تاخیر سے آیا اگر یہی فتوہ چودہ سو سال پہلے یزید کے خلاف آ گیا ہوتا کہ یزید کا تعلق اسلام سے نہیں ہے تو نہ آج اسلام بدنام ہوتا نہ آج مسلمان بدنام ہوتے آج کوئی نہ بدنام ہوتا آپ تابتشیر لگتے ہیں یہ ہے معاملہ آج دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے شیعہ سننی ہمارے ہندو بھائی جو لوگ سننے ہیں میں بھی دوشار گھنٹے آ رہا ہوں گا جو کچھ بھی ہم سے سوال کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں پوچھ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں دہشتگرد ہر قومیں پائے جاتے ہیں لیکن بدنام سر مسلمان ہے دنیا میں دو چیزیں بدنام ہیں اس کو یاد رکھئے گا ہماری بار دنیا میں دو چیزیں بدنام ہیں ایک مسلمان ایک اسلام اور اس کے ذمہ دار مسلمان ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ماضی بہت خطرناک ہے آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ کو زہر کس نے دیا تھا نہ وہاں ہندو تھے نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے مسلمانوں کو زہر دینے والے مسلمان مولا علی کے سر پہ ضربت کس نے لگائی تھی نہ ہندو تھے نہ عیسائی تھے نہ یہودی تھے بلکہ مسلمان جناب سیدہ کے گھر جلانے والے کون تھے نہ ہندو تھے نہ عیسائی تھے نہ یہودی تھے بلکہ مسلمان امام حسن کو زہر بھیجوانے والے کون تھے زہر دینے والا کون تھا نہ ہندو تھے نہ عیسائی تھے نہ یہودی تھے بلکہ مسلمان مدینہ چھوڑنے پر امام حسین کو مجبور کرنے والے کون تھے نہ ہندو تھے نہ عیسائی تھے نہ یہودی تھے بلکہ مسلمان تھے کربلا جیسا عظیم واقعہ کرنے والے نہ ہندو نہ عیسائی نہ یہودی بلکہ مسلمان آج بدنام کیوں ہے قوم پورے ورڈ میں دوئے بدنام کیوں ہے قوم اس لیے بدنام ہے کہ اتنے سارے واقعات اتنے سارے کان یہ قوم کر چکی ہے آج دیگر قومیں بھی ہمارے اتحاد بڑھتی ہیں یہ یاد کرتی ہے کہ جب یہ قوم رسول کے نوازے کی نہ ہوئی تو ہماری کیا ہو سکتی ہے بچا کیسے جائے اس الزام سے بچا کیسے جائے ہمارے ہندو آئی بھی سن رہے ہیں یہ کیسے بچا جائے کہ مسلمانوں کے سر سے دہشتگردی کا الزام ہڑ جائے بس ایک صورت ہے ایک صورت ہے وہ صورت یہ ہے راون بھی بہت بڑا دہشتگرد تھا بہت بڑا آتنگوادی تھا تھا پندک تھا بھی دعا لیکن آتنگوادی نکلا ہمارے ہندو قوم تھی چالا انہوں نے جب دیکھا کہ ہماری قوم کا ودوان ہماری قوم کا پندک آتنگوادی نکل گیا تو ہندو قوم نے راون کا بہشکار کر دیا اور ابھی پندرہ دن پہلے ویجائے دشمی کے دن ہندو قوم نے راون کا پودلا بنا کے جلا دیا اور پودلا بنا کے جلا کے ثابت کر دیا کہ ہماری قوم کا تعلق آتنگوادی سے نہیں ہے اگر زلزام سے بچنا ہے عالم اسلام کو تو سارے عالم اسلام پورا مل جل کے ایک ہو کے دشمنان اہل بیت کے خلاف آواز اٹھائے تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ ان کا تعلق دہشت گردوں سے نہیں ہے ہم یہ آواز چودہ سو پر اس سے اٹھا رہے ہیں اور یہ آواز اس لیے اٹھا رہے ہیں تاکہ ہمیں لوگ جانے پہچانے کہ ہمارا تعلق دہشت گردوں سے نہیں ہے یزید ستر ہزار علماء نے قتل حسین کا فتوہ دیا تھا ستر ہزار علماء نے یزید کا سمرتزید کو سمرتن دیا تھا اگر اس وقت یزید کے خلاف لوگ ہو گئے ہوتے تو آج یہ نوبت نہ آتی بس عزیزو ابھی شام کو بہتر تابوت کی شبیعوں کی زیارت کرائے جائے گی یہ شبیع یہ تابوت ہے امام حسین علیہ السلام کا اور یہ ایام جو گزر رہے ہیں یہ منصوب ہے شہزادی جناب زینب سے ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں جوان بھی بیٹھے ہیں کربلا کا مہور بھائی اور بہن ہے کربلا سے لے کے شام تک شام سے واقسی مدینہ تک بھائی اور بہن کا ذکر دیکھیں آپ بھائی اور بہن کے مناظر دیکھیں یہ جوانوں کا مجمع ہے خدا سلامت رکھے ان کی بہنوں کو خدا سلامت رکھے ان بہنوں کے بھائیوں کو کافلہ جب اگیاری محرم کو چلا ہے قید کانے کی طرف کوفوشان کی طرف تو کوفے سے گزر رہا تھا کافلہ اچانک سیدہ سجاد کی زنجیر میں جھنکار پیدا ہوئی جناب زیادہ نے سمجھا کہ شاید بھتیجہ ناکے سے گر پڑا ہے لیکن جب دیکھا تو سیدہ سجاد ناکے سے گرے نہیں تھے بلکہ دارالعمارہ کے دروازے پر سر جھکا کے کسی کو سلام کر رہے تھے جناب زیادہ نے پوچھا بیٹا سجاد یہ نہ جھکنے والا سر کس کے سامنے جھک گیا کہا بھو بھی اممہ اگر دیکھنا چاہتی ہے تو قریب آئے ہاتھ بندی ہوئی زینب سر کھلی ہوئی زینب جب سیدہ سجاد کے قریب پہنچی تو بیمار امام نے کہا بھو بھی اممہ دارالعمارہ کے دروازے پر دیکھئے چچا مسلم کا سر لٹک رہا ہے بہت کی ریا کریں گے آپ پانچ یا سات مرد بسائے پڑھوں گا بس منتظمین سمہ حضرت کے ساتھ پانچ مرد بسائے پڑھوں گا چچا مسلم کا سر لٹک رہا ہے جناب زینب قریب آئے چچا کو سلام کیا داستان کربلا دوہرائی ایک ایک بی بی نے آکھے سر مسلم کو سلام کیا اور جب سب بی بیا سلام کر چکی تو آخر میں بیوے مسلم آئے سلام کیا سلام کرنے کے بعد کہا مسلم مجھے اس کا افسوس نہیں ہے کہ میں عصیر ہو کے آئے ہو مسلم غضب ہو گیا کہ شہزادیوں کے سروں پر شادرے نہیں ہیں اس کے بعد کہا مسلم تمہاری دو امانتیں میرے ساتھ تھی میری دو امانتیں آپ کے ساتھ تھی جو تمہارے دو بچے میرے ساتھ تھے ان کے کٹے ہوئے سر میں ساتھ لائی ہوں لیکن جو دو بیٹے میرے تمہارے ساتھ تھے وہ دونے وٹے کہاں گئے سرہ مسلم سے آواز آئی شریک حیات دونوں بیٹے کوفے کی کلیوں میں گم ہو گئے اگر کریم نے یہ دونے کلیجے ہاں عزیز عالم حضرم بسہدہ داروں کافلہ گزر رہا ہے کافلہ گزر رہا ہے ایک سوال اور دو یا تین میرے مسائل پورا مجمع کسی بھی فرقے کا ہو میں سب سے ایک سوال کر رہا ہوں بس آخری جملہ مسائل کے کسی گھر سے اگر ایک جنازہ نکل جائے کسی گھر میں اگر موت ہو جائے تو اس سال اس گھر میں عید نہیں منائی جاتی ہے ہینا ایسا اس سال اس گھر میں عید نہیں منائی جاتی ہے اور جس گھر سے اٹھارا جنازے نکلے ہو آپ بتائیے کہ اس گھر میں عید کیسے منائی گئی ہوگی دو عیدوں کا ذکر تین منٹ کے اندر کروں گا شہزادی جناب زینب کا دستور تھا کہ جب تک مولا علی علیہ السلام حیات تھے عید کا چاند جناب زینب اپنے گھر دیکھتی تھی اور عید امہ ملبنین کے گھر مناتی تھی سارے بھائیوں وہاں جمع ہوتے تھے عید کا چاند دیکھتی تھی مولا علیہ السلام سے کہتی تھی بابا سواری کا انتظام کیجئے ناکے پہ سوار ہوتی تھی شہزادی دو تیر منٹ بس امہ ملبنین کے دروازے پر جاتی تھی جیسے ہی ناکہ رکھتا تھا یہ مولا علیہ السلام کی زندگی کی عید ہے ناکہ رکھتا تھا جناب ملبنین کے دروازے پر اب باس کے شیر جیسے چاروں بھائی دروازہ کھول کے باہر نکلتے تھے عباس ناکے کے قریب آتے تھے میہار ناکہ پکڑ کے ناکے کو بٹھاتے تھے محمل کا پردہ ہٹاتے تھے شہزادی کو سلام کرتے تھے شہزادی ناکے سے اُترتی تھی امہ ملبنین کے گھر میں داخل ہوتی تھی گلے میں باہیں ڈال کے مبارک بات پیچھ کرتی تھی جناب ملبنین اب باس کو بلا کر کہتی تھے اب باس شہزادی کے لئے پانی کا انتظام کرو شہزادی آگئی ہے جناب زینب تو شہزادی اپنے ہاتھ سے پانی پھلاتے تھے جب پانی پی چکتے تھے جناب زینب جناب باس تو کہہ دے دیں امہ ملبنین زینب کی عید ہو گئی بھائی اب باس نے مجھے پانی پھلا دیا بسہ زیدہ رو واقعی یہ ہے مولا علی علیہ السلام کے زمانے کی واقعی کربلا ہو چکا شام سے کافلہ رہا ہو کے مدینے آیا سات یا آٹھ مہینے کے بعد شام کو مدینے کی گلیوں میں شور اٹھا بچوں نے شور مچایا عید کا چاند ہو گیا کل عید ہے کل عید ہے جناب زینب نے بہن کل سوم سے کہا بہن کل سوم کل عید ہے صبح ہوئی جناب زینب نے بیمار بھتیجے کو بلایا کہ بیٹا سجاد سواری کے اندزام کرو ہم امہ ملبنین کے گھر جائیں گے سواری کے اندزام ہوا جناب زینب ناقے پہ بیٹھیں امہ ملبنین کے دروازے پر آئیں وہ دروازہ جو فوراں کھلتا تھا ابباس کے چاروں بھائی موجود ہوتے تھے بہت دیر تک ناقہ کھڑا رہا امہ ملبنین کے گھر کا دروازہ نہیں کھلا کچھ دور کے بعد ابباس کا چھوٹا بے کا فضل دروازہ کھولا دروازہ کھول کے ناقے کے قریب آیا میارے ناقہ کو پکڑ کے ناقے کو بٹھایا محمل کا پردہ ہٹایا جناب زینب کو سلام کیا ببی امہ بیمار بھتیجے کا سلام کو بول کیجئے اے ببی امہ باب باب باس تو مارے جا چکے ہیں تڑپ گئیں جناب زینب ناقے سے اتری بتیجے فضل کے شانے پہ ہاتھ رکھا آہستہ آہستہ گھر کی طرف چلی اور جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی کیا دیکھا کہ آنگن میں جناب امہ ملبنین بال بکھرائے بیٹھی ہوئی ہے جناب زینب جا کے گھلے میں بانگل بہت گریہ کیا اس کے بعد امہ ملبنین کا بیٹا فضل جب شہزادی آتی تھی تو تمہارے بابا بس شہزادی کے لیے پانی کے انتظام کرتے تھے جاؤ شہزادی کے لیے پانی کے انتظام کرو جناب فضل نے چھوٹا سا مشکیزہ لیا شانے پر رکھا جناب زینب کے سامنے سے گزرا جناب زینب نے بھتیجے کے شانے پر مشکیزہ دیکھا کرولا کا رکھ کیا آوازی بھائیہ بس تم بھتیجی کے لیے پانی لینے گئے تھے تمہارا بیٹا بوپی کے لیے پانی لینے جا رہا ہے بس ازاداروں پانی پیا جناب امہ ملبنین نے ایک سوال کیا شہزادی زینب جب کافلہ چھوٹ کے روزے رسول پہ آیا تھا تو وہاں مجمع بہت تھا میں نے سب کے بارے میں آپ سے پوچھا لیکن ابھی تک میں نے اپنے عباس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا ہے کہا ماں عباس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتی ہے کہا شہزادی بجدنا بتا دو کہ جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو زمین پر اپنے ہاتھ دیکھتا ہے جب میرے عباس کے شانے کلم ہو گئے تھے جب گوڑے سے عباس گیرا تھا تو زمین پر کیا ٹیکا تھا جلابے عباس نے آوا دیا امہ ملبنین بھائی عباس کے شانے کلم ہو گئے تھے جب بھائی عباس گوڑے سے زمین کی طرف چلا تو اپنا سر زمین پر ٹکا دیا بھائی عباس کا سر شکافتہ ہو گیا واہ باسا واہ مظلومہ مات میرے حسین